نوشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا نیلیسز کریں گے جن کے عمر جو ہے ساڑھے انتیس سال ہو چکی ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ملے گی نہیں ملے گی ایڈیوکیشن آگے اپنی بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتی ہیں ابھی رکی ہوئی ہے اور بچہ پتر کب تک ہوگا پتر کا یوگ کب تک ہوگا پتی کا بزنس اگر وہ شیئر مارکٹ میں کریں تو کیسا ہی رہے گا یہ پوچھا ہے اب ہاتھ ایسا ہے جیسے میں نے ان سے ایک کوشن پٹ اپ کرا چاچا تاؤ کا تو وہ دکھتا ہے کیا وہ دکھتا ہے سب کچھ دکھتا ہے چاچا تاؤ بھی دکھتا ہے سب کچھ دکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے جب میں آپ کا بچہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں کچھ ہوا ہے بچے کو یا تو ابورشن ہوا ہے یا بچے کو کوئی دکھت آئی ہے آپ کو بھی دکھت آئی ہے بچے کو بھی دکھت آئی ہے تو وہ یہاں منشن ہے نا تب ہی تو میں وہ پکڑ رہا ہوں یہ وہ پامیسٹری نہیں ہے عام پامیسٹری نہیں ہے یہ آپ کی لائف میں کیا گتی ودیاں ہو رہی ہیں نا یہ وہ ہے جیسے میں نے کہا بوریا بستر بند چکا تھا پڑھائی کا چوبیس سال پر جیسے ہی کیسے پتا کر رہا ہوں بائیس سے تیس میں ایک رشتہ آیا تیس سے چوبیس میں رشتہ آیا وہاں اکے ہوا اور اس کے بعد پڑھائی چھٹ گئی آپ کی کیسے پھر چھبیس سے آپ نے پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہا چھبیس میں آپ کے پتی جو تھے وہ نوکری چھوڑ کر دوسری ستائیس تک دوسری پکڑ لیں گے ان کے بعد ان کو تھوڑا سا جو ہے دکھت آئے گی اب یہ ساری باتیں کہیں لکھی ہے تب ہی تو میں پڑھ رہا ہوں یا میں آپ کے گھر میں آکے ساری باتیں پتا کر رہا ہوں نہیں نا تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انٹرسٹ نہیں ہوتا نا ہم لوگوں کو پامیسٹری میں ہم کسی کے انفلوینس میں آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے ہی آدمی کو لگتا ہے دیکھو یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ پکڑنا ہے کہ کون سے سال کی کونسی ریکھا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ بیس سال کی ریکھا ہے یہاں پر اور یہ سترہ سال ہے یہ سترہ سال ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سترہ سے میں آگے چل رہا ہوں اور چلتے چلتے میں یہاں پہنچ گیا اس جگہ پر یہ سات سال کا ٹائم پیرڈ تھا آپ کو یاد نہیں تھا یہاں پر لیکن ایک ڈاٹ پڑا ہے دیکھو کیسے پکڑتے سات سال ڈاٹ یہ ریکھا ہمیشہ پشتینی ہوتی ہے پشتینی پشتینی کا مطلب ہوتا ہے پتا جی اب ان کے پاپا آپ کے پاپا کے بھائی چاچا تاؤ یہ ریکھا نے کیا کر رکھا یہاں سے یو کا نشان بنایا اور اس جگہ پر آ کر ایسے کٹ لگا کر بیٹھ گئے یہ کوئی ٹرینگل نہیں ہے یہ ٹرینگل نہیں ہے یہ ایک ریکھا ایسے بنی تھی ایسے یہ کیا تھا چاچا تاؤ تھا اب اس نے میں نے کہا ویسے ان کی طبیعت یہاں پر خراب ہونی چاہیے تھی یا تو دادہ دادی ہوں گے یا کوئی سمتنگ ہوگا لیکن جیسے ہی دس سال کی عمر میں آئے ہوں گے اس جگہ پر ہیلتھ پرابلم جرور آئی ہوگی definitely کیونکہ اس ریکھا نے یہاں پر ایسے بنا کے کٹ کر اس ریکھا کو نیچے کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ ٹرینگل نہیں ہے یہ ٹرینگل کٹا گیا ہے اس ریکھا کو کٹا گیا ہے اس والی ریکھا کے قارن ٹھیک ہے میں نے کہا یہی پر گڑ بڑ ہے پہلی بات ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ ہے اب دیکھو یہ ہم نے کون سا سال بولا تھا یہ کون سا سال بولا تھا سترہ اس سترہ کے بات ایک آئیز لینڈ آیا ہوا ہے یہ دیکھو یہ سولہ یہ پیچھے سے آیا ہے پتا جی ٹھیک ہے یہ پتا جی یہاں پر یہ دیکھو یہ جو ریکھا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اچھا اس سے پہلے بھی تھا یہ ریکھا یہاں پر یہ یہ ایک ٹرن کی ریکھا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹھیک ہے تیرہ سے چودہ سال ٹھیک یہ یہ یہی سے چیزیں جو تھی وہ پتا لگنے لگ گئی کہ بھئیہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے سترہ یہ رہا سترہ یہ رہا اور اس کے بعد یہ رہا سولہ سال یہی سے ریکھا گھومی ہے نا تو میں نے کہا سولہ سال پر سولہ سال تین مہینے پر کوئی پتا جی کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے کہیں جانا ہے شفٹ کرنا ہے سمتنگ کیونکہ یہ ریکھا اس ڈھنگ سے بنی تھی اب یہ بنی ہے تو آپ کا سکول کالج بھی یہاں پر دور ہونا چاہیے بھائی وہ کیسے کیونکہ اس ریکھا پر یہ ریکھائیں بننی شروع ہو گئی تو یعنی ٹریولنگ زیادہ ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا دور ہو گا یہ سمجھ آ رہے ہیں یہ کیسے پکڑتے ہیں چیزوں کو جی بالکل اب دیکھو آپ نے کہا میں نے کہا بیس سال میں بیسوے سال پر آپ کو دکت تھی آپ نے کہا آپ بتاؤ کون سی دکت تھی میں نے کہا ہم تو بڑے خوش تھے میں نے کہا خوش نہیں تھے آپ کی سٹڈی دکت میں تھی ہاں وہ تو تھی نا وہ تو اتنی دور جانا پڑتا تھا یہ کرنا پڑتا تھا میں تو بتاؤں گا آپ کو میں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ والے سائن کو دیکھ کے بھائی کی یا تو شادی ہوئی ہے یا نوکری لگی ہے اس سال پر ہاں اس کی گورمنٹ جاب لگی تھی میں پکڑ رہا ہوں نا پکڑ رہا ہوں یہ میں نے جیسے ہی سائن دیکھا یہ چوبیس سال میں نے کہا بوریا بستر بند گیا پڑھائی کا اب دیکھو ہاں ہاں وہ تو ہوا تھا نا وہ تو ہوا تھا شادی ہو گئی تھے چھوٹی جگہ تھا اچھا چلو چلو آپ آپ میں سکھاتا ہوں کیسے میں سکھاتا ہوں دیکھو ایک ایک سال کی ریکھائیں جو ہوتی ہیں نا وہ سب کچھ یہاں میٹر کرتی ہیں ایک ایک سال کی یہی تو نکالنے کی ایک آٹھ ہے کلا ہے دیکھاتا ہوں یہ ایک آئیزلینڈ آیا ہے یہ ایک آئیزلینڈ ہے جی ہے سر اچھا رشتہ آیا تھا بھائیس سے تئیس میں ہاں بات نہیں بنی تھی یہ جیسے ہی ختم ہوا ہے یہ جیسے ہی ختم ہوا ہے اس ریکھا نے ایسے کر کے بنا دیا ہے میں نے کہا شادی ہاں ہاں اور اس کو دیکھ کر میں نے کہہ دیا بوریا بستر پڑھائی چھٹ گئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھ اب جرہ ایک بات بتاؤ یہ سائن بچے کا بنا ہے یہ سائن بچے کا بنا ہے اگر یہ سائن بچے کا بنا ہے تو آپ خود دیکھو کہ اس سائن کے پاس میں آپ کو یہ یہ ریکھا کٹ کے نشان پہ کالی ریکھائیں بن رہے ہیں پہلا concern یہاں پکڑو میں نے یہاں پکڑا چلو میں اور دیکھاتا ہوں دیکھو اب اسی سمیے پر یہاں پر بھی دیکھتے یعنی سور پروت ہے نا اب میں وہ بھی دیکھاتا ہوں disturbance ہم نے کیا دیکھا تھا یہ کون سا تھا 22 یا 23 یا 24 یہ 25 اور 26 کے بیچ میں disturbance ہے اس پر ایک آئیزلینڈ آیا ہوا ہے اس پر یہ ایک آئیزلینڈ ہے یہ کالی ریکھا بن گئی تھی بنی تھی منی ہے منی ہے یہاں پر میں نے بولا بچے سے related جرور کچھ ہوا ہے ایتر میں نے کہا abortion آپ بتاؤ نا میں نے کہا abortion ہوا ہے یا بچے کو دکت اور آپ کو دکت آئی ہے یہاں پر دونوں جگہ پر بچہ ہوا تھا اور وہ لڑکا ہوا تھا death ہو گئی تھی abortion کا مطلب کیا ہے ہو کر مر جانا یا کچھ ہونا یعنی یہ آئیزلینڈ ہے نا تو دکت دے گا testing مت کرو testing مت کرا کرو سمجھ میں آئی جب میں پڑھ رہا ہوں ایک وقتی پڑھ رہا ہے ریکھاؤں کو پڑھ رہا ہے آپ بس کیول یہ جاننا چاہتے میرا بچہ بس کب ہو جائے لڑکا کب ہو جائے وہ مجھے بتاؤ میں گورنمنٹ جاب کہہ رہا ہوں ان کو اس کے اس سے مطلب نہیں تھا وہ بھی بتا دوں گا اب میں کیسے بتا رہا ہوں کہ آپ کب سے پڑھائی کرو گے من میں سوچو گے گھر پر کہو گے اس جگہ سے چھبیس سے ستائیس سال کے بیچ میں یہ چھبیس پہ ٹرن کی ریکھا ایسے سیدھی کھڑی ریکھا تھی اور اسی کے ساتھ ایک ریکھا نے ایسے یہ پڑھائی اب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں چھبیس پہ آپ کے پتی نوکری چھوڑنا چاہ رہے تھے ستائیس پر انہوں نے لے لی ہوگی اب ستائیس پر جرہ ایک ٹرینگل دیکھ لیتے ہیں آپ کے یہاں پر ٹرینگل بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے دیکھو بینا ٹرینگل کے لائف چلتی ہی نہیں یہ ایک ستائیس سال پر یہ ٹرینگل بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھائی میں تھوڑا بنا رہا ہوں میں ہٹا کے دکھا دیتا ہوں اسے تری بھج کہتے ہو یا نہیں کہتے یہاں نوکری بڑھ کر ملے گی یا نہیں ملے گی جی ملے گی ان کے husband بڑے ہوئے تھے تاجیب ان کے ہاتھ سے میرا بھی میں نے کہا آپ کے بھائی ہیں میں نے کا بٹوارہ ہوگا وہ تو کوششن ہی نہیں سمجھ رہے ہو کوششن نہیں اور میں نے جب ان سے کہا بٹوارہ ہوگا تو کس نے دیکھا اتنا ٹائم ہوگا تو ہوگا تو پھر انیلیسس کیوں کروا رہے ہو یہ ہے سفتہ اس سال اس پر دکت ہے نا میں نے کہا کہ اٹھائیس پر کیا آپ کے پتی کو دکت آ رہی تھی جاب میں ہاں دکت آ رہی تھی یہ یہ یہاں پر ہے یہ سائن یہاں پر ہے تو میں بولوں گا نا بھائی میں بولوں گا ان کو یہ ریکھائیں کیا کہہ رہی ہیں اچھ اب دیکھو اور دیکھو یہ ریکھا شروع ہوتی تو کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے آپ کے پتی ٹھیکے اب یہ کون سا سمیت 28 کیا ہے 28 اب دیکھو آپ یہ یہ سائن یہاں سے پڑھائی کے لیے سوچ شروع کر دیا یہ بچے کا سائن بنے اگر بچہ ہو جاتا دیکھو یہ 29 سال ہے اگر ہوتا تو لڑکی ہوتی پہلی بات یعنی یہاں پر لڑکی کے سائن ہے اب آپ کہتے ہو کہ یہ ٹرینگل پر لڑکا ہو سکتا ہے نہیں یہ کیا ہے ان کے پتی جو ہیں نوکری اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمی جو ہے ان کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے یعنی یہ 30 سال یہ 31 سال تو ان سے کہیے 30 اور 31 کے بیچ میں نوکری چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پہلی بات اگر کام شروع کرنا چاہتے ہیں ویسے وہ یہاں سے کام شروع کریں گے 30 سے ٹھیک ہے اب آپ کی لائف میں بچے سے ریلیٹڈ بات کر لیں یہ سائن بچے کا بنائے یہ سائن یہ ٹھیک اب یہ سائن جو ہے ہم نے کیا بولا تھا 31 تو یہ 32 یعنی اس سال 32 جون تک اگر بچہ ہوتا ہے تو لڑکا ہوگا لیکن اس پر اگر ہوتا ہے تو لڑکی ہوگی 33 یعنی 32 جون کے بعد اگر ہوتا ہے وہاں سے لے کر 33 سال تک تو لڑکی ہوگی is it right right یہ چیز سمجھ آگئی یہ ایک ٹرینگل بنا ہے یہ لڑکا ہوگا 35 یہ پر آپ کی نوکری پہلے نوکری کی بات کر لیتے یہ جو 32 میں نے بولا ہے یہ پر ایک ٹرینگل بنا دیا تھا اس سے ایک ٹرینگل بنانے کی کوشش ہے اور اس پر ایک ریکھ ہے تو میں نے کہا کہ 31 اور 32 سال آپ نے یہاں پڑھائی اگر کرتے ہو پرائمری کلاس سے تھوڑا سا اوپر پرائمری کلاس تک پیپر اگر آپ دیتے ہو تو نکلنے کے چانسز یہاں پر ہیں سمجھ میں آئی ہاں اور بچہ میں بتا چکا یہ ریکھا ٹوٹی ہو یہ لڑکی ہو گی آگئی سمجھ جی سمجھ آگئی پھر اس کے بعد 35 سال آپ کے لیے آپ کے پتی کے لیے good time period ہے لیکن 35 سے 36 سال کے بیچ میں ایدر transfer یا یہاں transfer ہے تو دکھت ہے دکھت ہے نی 35 ٹھیک ہے لیکن 36 پر کوئی تو آپ کا losses ہو جائے گا یہ چیز سمجھ آگئی اب یہاں پر یہ کام بڑھانا 36 سے 37 سال کام بڑھانا کام بڑھانا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ 38 38 کے بعد ایسے sign بنائے ایسے یا نہیں ویسے تو یہ یہ کیا sign بنا ہے تھوڑی سی پرشانی پرشانی نہیں لیکن کام بڑھانا یہاں پر یہ سمجھ آئیزلینڈ کا ہے آئیزلینڈ کا مطلب دکت آپ کو آپ کے پتی کو کام میں 49 سال 40 41 سال یہاں دکت آئے گی ٹھیک یہاں دکت آئے گی اب یہ sign کیوں بنے ہیں یہ کیوں بنے ہیں یعنی یہ لڑائی جھگڑے ہیں یہ لڑائی جھگڑے ہیں دیکھو یہ کیسے منگل ریکھا تین تین کیوں چل رہی ہے ایک منگل ریکھا ان کی ایک پیچھے سے اور چلی پیچھے سے اور چلی یعنی یہ ان کے جیٹ وغیرہ ان کا اپنا ابھی گھر ہے گھر سے ریلیٹڈ نہ ہو ہے یہ دیکھو یہ کیسے یہ 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 سمیت تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے محنت جادہ کرنی بس کیول محنت جادہ کرنی ہے تو 49 سال 40 سال ٹھیک یہ یہاں بچوں سے ریلیٹڈ خرچہ بھی ہو ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آگئی 40 کے بعد جیسے یہ سمجھ آتا ہے 40 اور 41 یہ کالی ریکھا ہے یہ پر بٹوارے ہونے شروع ہو جائیں میں ہی رائیٹ اینڈ دکھا دوں گا آپ کو ٹھیک یہ چھے سمجھ آگئی ٹھیک آپ دیکھو یہ ہے آپ کا 45 سال یہ ہے 45 سال ٹھیک ہے یہ ہمارا تھا 42 سال ٹھیک ہے یہ ہمارا 42 سے 43 44 45 ٹھیک اب مدہ یہ آتا ہے کہ آپ کو 41 سال تک بٹوارہ ہونا ہے 42 میں بھی دکت ہے تھوڑی سی اور اپنا گھر یا کچھ یعنی جیسے بٹوارہ ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو 43 سے 44 سال میں کوئی چینجنگ آئے گی آپ کے گھر پر وہ کیسے آئے کی دیکھو یہ ریکھا یہاں آکر ترن لگا رہی ہے تو یہ سمیں ہے آپ 43 سے 44 سال اور اس کے بعد ایک box بنا ہوا ہے یہ کوئی property یا سمتنگ یہاں پر 46 سال یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ ہے ٹھیک اب آپ کی life میں یہ جو sign بنے ہے یہ 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 ٹھیک ہے ایک پیچھے سے ریکھا گئی اور اس نے کیا کر ٹرینگل لے کر کاٹنے کی کوشش ہے کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا business کر رہے ہیں partnership میں کر رہے ہیں آپ کے پتی یا کچھ کر رہے ہیں ان سے related ریکھا ہے یہاں پر بھی جوائنٹ فیملی ابھی بھی ہے بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الگ ہو گئے ہو یا کچھ ہو گئے کوئی چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو ابھی بھی mix ہو کے چل رہے ہیں لیکن اس میں کہاں کہاں دکت آئے گی وہ میں بتا دیتا ہو ٹھیک ہے جیسے 49 سال میں دکت آئے گی 29 میں یہ دیکھو ایک آئیز لینڈ آیا ہو ہے اسی جگہ پہ turn کی رہی ہے یہ 49 سال ہے یعنی 48 اور 49 کے بیچ میں turn کی رہی تھی اور اس کے بعد پھر ایک رہی 51 سال پر دکت دے رہی یعنی 50 اور 51 سال پر اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہو آپ کے پتی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دکت آئے گی ٹھیک ہے جہاں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پر اپنے پتی سے بول دیجئے گا کیونکہ یہ سمی جو ہے یہ کون سی ریکھائیں چل رہی یہ آپ کے گھر کی چل رہی ٹھیک ہے اب آپ کی لائف میں کہا کہا چینج ہے ایک اس جگہ پر چینج تھا ٹھیک ہے جہاں پر یہ چینج آیا وہی پر آپ چینج آئے گا یعنی آپ کی پہلی چینج آئے گی 48 سے انہیں چس جس میں دکت آئے گی پھر 50 سے 51 سال یہاں پر بھی چینج آئیدر آپ کے بزنس میں آپ کے پتی کے بزنس میں یا آپ کی لائف میں آپ کی نوکری سے related ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ آگئی اب دیکھو پھر کہاں دکت ہے یہ دیکھو یہ ریکھا یہ جو time period ہے یہ ولا یہ دکت آئے گی یہ ہے آپ کا 51 بچے پر خرچ 55 سال good time period یہ دیکھو یاترہ ریکھا good سمجھ یہ ہے نا یہ لیکن اس سمجھ پر دکت ہے 57 سال پر دکت ہے 56 سے 57 سال ٹھیک نہیں جائے گا 61 سے 62 سال square بنائے ہے کوئی construction سے related کام کرو کے لیکن 62 سال پر تھوڑی سی دکت آئے گی کیونکہ آئزلینڈ یہی پر آنا شروع ہو گیا تھا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ایک دکت یہاں آئے گی 66 سال پر پھر 66 سے 67 سال جگہ چینج بچوں کے کارن بچوں کے کارن ٹھیک ہے یہ بھی ہے اب آپ کے ہاتھ میں لڑکا اور لڑکیاں یعنی لڑکا ایک دکھ رہا ہے مجھے لڑکیاں دو دکھ رہے گی ٹھیک ہے اب وہ جو نکل چکا ہے اسے نہیں کہہ رہا اب کے بعد کہہ رہا ٹھیک ہے اب کے بعد یہ بھی سمجھ آگیا ٹھیک ہے تو کہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا یہ ریکھا پر دھیان دینا ایک اس والی ریکھا پر اپنے پتی سے بول دیجئے گا یہاں پر بلکل سترک رہے ساٹھ ایک سٹھ سال یہ ہی سمجھ ہے آپ کے گھر کا کوئی کنسٹرکشن کا تو جیادہ پیسہ ویسٹ نہیں کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کسی کو دینا نہیں رہی ہے وہ میں بتائی چکا ہوں یہ رہی سکوائر اور جگہ چینج ہو رہی اچھا رہی بات صحت کی دیکھو آپ کے ہاتھ میں یاد رکھنا یہ سمجھ کے بعد یعنی پچھ پنس سال کے بعد آپ کی صحت جو ہوگی وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی اور ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ نے دھیان رکھ رکھنا ہے باقی آپ کی جو جو جاب ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں 32 31 اور 32 سال تک اگر محنت کری تو اگر محنت کری تو ٹھیک اور بچہ بتا چکا ہوں فیملی میں کب کب بزنس کرنا ہے کب کب آپ کے گھر پر کچھ لڑائی چھکڑے ہوں گے وہ میں رائٹ ہنڈ پہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھے ایک بات بتاؤ یہ سال کون سا ہے سال 24 سال یہ 25 ہے اس 24 پر یہ چمک کی ریکھا ہے لیکن اس ریکھا نے آگے جا کر ایک ٹرینگل بنا کر کہنے کی کوشش کری کہ ایک تو آپ کی پڑھائی ہوگی آگے carry on ہوگی دوسرا یہ ایک کالا ٹرینگل دے دیا تو کیا کرا یعنی یعنی پڑھائی کو دکھا دیا لیکن triangle کالا ہے تو دکت ہے دکت اب وہاں پر کیا آئی 25 26 میں 25 26 میں کیا دکت آئی بچے سے ریلیٹیڈ آئی تو یہ ہاتھ بھی تو وہی کہہ رہا ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو کی کیسے یہاں پر ساری چیزیں mention ہو رہی ہیں میں دکھا داؤ اب یہ دیکھو دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ آئی بنا ہو ہے ایسے کر کے آئی بنا بنانے کی کوشش کی گئی ہے دیکھو یہ ٹرین بنانے کی کوشش کری گئی ہے 31 اور 32 سال پر ٹھیک ہے یہاں پیپر سے ریلیٹڈ ہے بہت محنت کرنی پڑے گی اب دیکھو اس کے آگے ایک ڈاٹ لگا دیا اس میں رسک لیول ہے تو میں نے جون تک بولا کیول بچہ لڑکا ہوگا otherwise لڑکی ہونے کے chances یہاں پر mention ہو رہے ہیں آگے سمجھ دونوں ہاتھوں کو study کرنا کتنا جروری ہے اور میں نے پھر بولا 33 سال لڑکی یہی کہا تھا پڑھائی کا سائن یہ دیکھو یہ پڑھائی کا سائن پڑھنا چاہتے ہو اسی ریکھا نے اس کو چھویا ہے پہلے انہی ریکھاؤں کے قارن ٹوٹی تھی انہی کے قارن یہ جڑ رہی ہے پڑھائی بہت دکت تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جس سال پر لڑکی کا ہے اس میں لڑکی جہاں لڑکا کا ہے وہاں اگر دو مہینے بھی ادھر ادھر ہو گئے تو لڑکی ہو جائے گی لیکن 35 سال ہوں کہ وہاں پر آپ کی لائف میں لڑکی ہوگی اور لڑکا ہوگا دیکھو 33 34 یہ 35 اس جگہ پہ 34 اور 35 کے بیچ دیکھو ہیلتھ پرابلم ہے اپنی ہیلتھ پرابلم کا دھیان رکھنا 34 35 پہ چاہے سیزیریان ہو یا کوئی اور ہو اگر طبیعت کا دھیان پہلے سے رکھ لیا تو نہیں ہوگا بیماری نہیں ہوگی میں لکھا ہے یہاں یاد رکھ لیجے آپ دیکھو آپ کو ایک آئیز لینڈ دکھاتا ہوں شاید دیکھ جائے آپ کو یہ دیکھو یہ جیسے یہ ختم ہوتا ہے اس جگہ پر اس جگہ پر ترننگ پوائنٹ آیا ہے یعنی یہ ترننگ پوائنٹ ہے آپ کے husband سے ریلیٹڈ یا کچھ میں نے چینج اور اگر کہیں انویسمنٹ کری تو فیل ہو سکتی یہ وہ رکھا ہے اب دیکھو آپ کے گھر پر تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو ایک ٹرنگ ایسے ٹھیک ہے یہ ٹرنگ ایسے بنایا یہ 38 49 اس پر 40 اب دیکھو اس جگہ پر دیکھو یہ آئیز لینڈ پہلے سے ہی آنے شروع ہو گئے تھے اس جگہ یہ آئیز لینڈ آنے لگ گئے بھائی باکسز کے اندر آئیز لینڈ منے ہیں it means یہاں دکھت آئے گی تو وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو اس کا دھیان رکھنا لڑائی جھگڑے کیا یہ لڑائی جھگڑے کا سائن نہیں یہ دکھت کا ٹائم پیرڈ نہیں ہے 43-44 سال ہے نا اس سے پہلے یہ سائن آپ کا کیا ہے پروپٹی کا ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنی سہت کا دھیان رکھنا ہے سہت کا دھیان رکھنا ہے یعنی 41-42 سال میں سہت کا دھیان رکھنا ہے 43 سال تک پھر بھی فائدہ جرور ملے گا لڑائی جھگڑے ہوں گے پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی اور پھر باکسز بننے شروع ہو گئے ہیں it means یہاں پہ یہ دیکھو ایک سائن بنا ہے یہ دیکھو پروپٹی کا 46-47 ہے turn کی ریکہ ہے تو وہی ہاتھ ہے نا جیسا ویسا چل رہا تھا آگئی سمجھ تو میں ایک باری feedback دے دیتا ہوں feedback یہ چھوٹے چھوٹے کٹ کے نشان ہے نا یہ disturbance دیتے ہیں پرشانیاں دیتے ہیں آدمی کی سوچ جو ہوتی ہے ایک نہیں رہتی دکتے زیادہ آتی ہیں ٹھیک ہے یہ کٹ کے نشان یہ ٹوٹ جانا یہ 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 چھوٹے 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 یہ کٹ یہ دکتے ہیں پرشانیاں ہیں ٹھیک ہے anyway feedback ہے feedback لکھ لیجئے ایک باری ابھی آپ کے عمرے ساڑھے انتیس سال ہے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ابھی پلاننگ کر رہے ہو نڑکی ہوگی definitely ٹھیک ہے اور تیس سے انتیس سال کوئی paper دینے کی تیاری ہے اگر آپ کے پتی جو ہے یہاں پر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یا اپنی جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو تیس سے انتیس سال پر وہ چینج کر سکتے ہیں آپ کی life میں paper دوگے آپ انتیس سے انتیس سال وہ مجھے positive دکھ رہا ہے بچے سے related جون انتیس تک یعنی سمجھ لو انتیس سے لے کر انتیس کے بیچ میں انتیس سے لے کر انتیس جون جولائی کے بعد انتیس جون جولائی کے بعد انتیس جون جولائی تک اگر آپ کا بچہ ہوتا ہے تو لڑکا ہونے کے chances ہیں اور جیسے ہی ایک دو مہینے ہوں گے تو لڑکی ہونے کے chances ہیں یاد رکھ لیچے گا پہلی بات ٹھیک اب تیتیس سال میں ہوگا تو لڑکی ہوگی یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے پیتیس سال لڑکے کا time period آپ کی life میں اچھا نوکری کے لیے اچھا آپ کے husband کی نوکری کے لیے اچھا ٹھیک ہے لیکن کوئی investment کرتے چھتیس سال پہ دکت اگر یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑیں گے وہ نہیں وہ نہیں چھوڑیں گے job ٹھیک ہے آپ کے لیے میں نے لکھا ہے پیتیس سا چھتیس سال turn کی ریکھا ہے یعنی change کرنا یعنی transfer یا کچھ سیتیس سا اڑتیس سال پر آپ کے husband کچھ کام بڑھائیں گے ٹھیک ہے انتالیس سال پر دکت آئے گی اکتالیس سال تک بٹھوارا ہو جائے گا لیکن ساتھ میں پھر بھی رہو گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد چوالیس سے چھالیس سال کے بیچ میں کوئی چیز خریدنا چاہو خرید سکتے ہو چوالیس سال پر کچھ changing کی ریکھا ہے یعنی آپ کی لیے یہ تھوڑا transfer ہو سکتا ہے اڑتالیس سے انہیچہ سال پر transfer دکت ٹھیک ہے انہیچہ سے پچاس پچاس سے کیاون سال یہاں پر پھر دکت آپ کے husband سے related یہاں پر اکیاون سال پر تھوڑیسی frustration گصہ نکلے گا تریپن پر بچے پر خرچہ ہوگا پچپن سال good time period ہے چھپن سال good time period ہے لیکن چھپن سے ستاون سال دکت آئے گی ٹھیک ہے اٹھاون ٹھیک جائے گا انسٹ ٹھیک جائے گا لیکن ساٹھ پر بچ کر رہنا ہے کیونکہ اکسٹھ اور 62 سال پر کوئی investment کرنی ہے لیکن 62 سال پر تھوڑیسی مشکلیں پڑ جائیں گی کام سے related یا پیسو سے related 66 سال پر پیسو سے related کوئی گھر پر پرشانی جرور آئے گی 67, 68 بچے کے قرن change کرنا یا کام change کرنا یا بچہ کہیں کہے وہاں جاؤ کے آپ تو یعنی یہ سمیں آپ کا changing کا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا wishlation جس میں آپ کو چندر کے اپائے کرنے ہیں یہ دیکھو چندر آپ کا weak ہے بہت زیادہ یہاں پر بہت زیادہ یہ والی ریکھائے کٹ کٹ کے چل رہی ہیں اس لیے چندر کا اپائے آپ کر لیجے گا done تو یہ ہے آپ کے ہاتھ میں اور تھوڑا سا آپ کا جو شک جو گروہ ہے اسے تھوڑا سا strong کراؤ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب study ایک بار ہی رک جائے اور دوبارہ چالو ہونی ہوں دیکھتے ہوں تو پھر گروہ کا اپائے بھی کرتے ہیں پتی کی ترقی کے لیے اپنی ترقی کے لیے تو ایک چندر کا اور ایک آپ کو گروہ کا اپائے ضرور لینا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا wish لیشن اگر پسند آئے تو پلیس like کیجئے اور جہاں پر بیماری کی ریکھا بتائیے وہاں پر دھیان رکھ لیجے گا ٹھیک ہے 53 سال سے میں تو کہتا ہوں 53 سال سے ہی اپنی صحت کا دھیان رکھنا شروع کرتے اور جہاں پر یہ سمیے پر بولا ہے اس سمیے پر بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے دھنیوات